موسیقی ریپورٹ میں ایک خاص سفر اسی محلہ بٹالین کے ساتھ موسیقی موسیقی سشت سبل اور سہاسی عزم ہے جن کا موسیقی موسیقی بے حد مہان دیش کا امن اور سمان ہے جن کا گورف اور پرواز ہے جن کی آسمان سے اوچی یہ ہے کندریہ ریزارف پولیس بل کی محلہ بٹالین موسیقی 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 میں آج کے ڈیٹ بے اپنے پریبار کا پالن پوشن کر سکتی ہوں اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہوں میں ادھر آئی ہوں اپنے اس بینڈ کا سپنا پروبا کرنے کے لئے جو ہم نے سپنے ساتھ میں دیکھے تھے اور جو انہوں نے ایکشی ڈینٹ ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا تھا کہ جو کام میں نے دورا چھوٹا ہے وہ تنہیں پورا کرنا ہے اس لئے میں نے سیار پی اکجوائن کی ایک سیار پی بلڑکی اور عام لڑکی میں بہت انتر ہوتا ہے سیار پی بلڑکی ہمیشہ دیکھئے ہر ایک چھیتر میں تیار رہتی ہے کئی بھی کسی بھی کام کے لئے اور عام لڑکی میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ سنکے جب میرے ساتھ والی یا میری چھوٹی بہن ہیں اس فورس میں آنے کے لئے اپنی اچھا جاہر کرتی ہیں سیار پی میں جون کرنے کے بعد پورا اول انڈیا میں ڈوٹی کرنے کے لئے موقع ملا ہمگو جب ہم نے فورس میں آنے کے لئے سوچا تو ماں باپ کو ایک بار تھوڑا سا کسٹ لگا کہ ایک مہلا ہو کے ایک جینس کی طرح گھر چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں اور وردی پہن کے تھوڑا سن کو دکت ہوگا لیکن ہم لوگ کو اپنے آپ گرب ہوا کہ ہم مہلا ہو کے جینس کے ساتھ ڈوٹی کر کے اپنے مہلاوں کا مانوبل بڑھا سکتے ہیں یہ ایک ایسی پہل رہی جس نے صحیح مائنے میں مہلاوں کو سشکت کرنے میں اپنا ایک اہم یوگدان دیا کیندریہ ریزر پولیس بل کی مہلا بٹالین جس نے مہلا سشکت کرن کی دشا میں اتحاس رج دیا سہیت راشت نے وشو کی پہلی مہلا کنٹنجن کے روپ میں بھاردیہ مہلاوں کی اس دل کو چنا جو سہاسی نربھی اور راشتر کا گورو ہے سپیشل رپورٹ میں آج ایک یادگار سفر ان کے ساتھ کیندریہ ریزر پولیس بل کی سہاسی مہلا اپنے دامن میں انیک علنکرن جس میں اشوک چکر بھی شامل ہے کو سمیتے ہوئے ہیں ان کے سہاس کی عدبت کہانیوں میں دیش کی مٹی کے خوشبو ہے سن 1987 اور موقع تھا یا یوں کہیں اخباروں کی سرخیوں کے ساتھ ہر حلقے میں اس مہلا بٹالین کا وجود میں آنا سب کے لیے ایک انوکھی خبر تھی اور اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے بھرتی ہوئیں سب انسپیکٹر روی کلا اور تسلیمہ خان میں تو مسلم کامنیٹی سے بلانگ کرتی تھی اور ویسے بھی مزفنگر ایریا سے جہاں پر پردہ بڑی سختی سے تھا اور سبھی لوگ آنے کے انٹی تھے بہت زیادہ اور گریجوئٹ لڑکیاں بھی اس مہیں مسلم 2% ہوتی تھی تو بڑا فائٹ کر کے مجھے آگے آنا پڑا جب راجیو گاندی جی ہماری پاس آؤٹ پاریٹ پر آئے اور انہوں نے بولا کہ آج میری مدر کا خواب پورا ہوا ہے اور میں آج بہت خوش ہوں اس خواب کو آگے لے جا کر کے اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ مہلائیں آگے جائیں اور اس خواب کو بڑا سٹرونگلی پورا کریں اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک مہلاؤں نے اپنی اپس تھی اس ایک بٹالین میں درج کی ہم لوگ سی آر پیف میں ایک پیرا ملٹری اورگنیزیشن کی فرس مہلہ بٹالین میں اس کمی نیمانڈرز پوست ہو کر آئے تھے بیسک ٹریننگ کے بعد ماؤن ٹابو سے اس پک جب ہم لوگ آئے تھے تو اپنے کو جتاوہ کرنا پڑتا تھا پروف کی ہم یہ کر سکتے ہیں کمینکیشن اتنا فاسٹ نہیں تھا اور کیونکہ جو ہمارے ٹروپس تھی مہلائیں ہیں ان کے اوپر ڈوال رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں ہمیں اس بات پہ اپنے آپ پر بہت گرب ہوتا ہے کہ انیس سو ستاسی میں جب ہم اس آرگنیزیشن میں آئے پہلی پیرا ملٹری بٹالین میں ہم لوگوں کو کمینی کمانڈرز کے طور پہ ہم لوگ آئے اور اس دور سے لے کر اور اس دور تک میں ڈی ای جی آر ایف ہوں یہاں پر ہوں میں مہلہ بٹالین کی کمانڈر بھی رہ چکی ہوں جہاں پر کمینی کمانڈر آئی تھی ہمیں بڑا گرب ہے کہ ہم جس پرپوس جس ادیش کے لیے چنے گئے تھے وہ ہم بکھو بھی نبھا پائے اور ہم یہ اس آئیڈیا کو پروپگیٹ کرنے میں بھی کسی حد تک سفل رہے کہ مہلائیں کسی بھی کارکشتر میں کم نہیں ہیں چاہے وہ کسی طرح کا کام ہو یہ ایک ایسا موقع تھا جو سوانی میریہاس کا حصہ بننے والا تھا شروعات کے سفر مشکلوں بھرا رہا لیکن دھیرے دھیرے چیزیں ویوستت ہوتی چلے گئیں کیندریے ریزرو پولیس بلکی مہلہ پٹالین پرشوں کے ساتھ کنتی سے کندھا بلا کر چل رہی ہے ان کی ڈیوٹی ویبین شہروں میں ہے اور ان کی سہاس کی چرچیں ہر زبان پر ہیں سیاہ پی کے مہلہ پٹالین کا شروعات کافی پرانی بات ہے ابھی ایس پیشل دیدی سیاہ پی ایف میں تو ان کا کاری کلاب دیکھ رہا ہوں ہسٹری میں آپ جائیں گے تو میرے سمجھ میں دو ہزار یہ قریب پچاس پچیس سال ہو گیا پچیس سال ہو گیا سیاہ پی مہلہ پٹالین کا ستار بنا میں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مہلہ کے بینا لائن رڈا سیٹویشن مہلہ کے بینا غیٹ کنٹرول مہلہ کے بینا نیچرل کلامیٹیز ڈیسپورسل مہلہ کے بینا کوئی بھی کاری کلم ہونے پا رہا ہے یہاں تک ہی نکسل آپکیشن میں بھی ہم نے محسوس کیا کہ کہیں گے مہلہوں کو لے جانا جوڑی ہے چونکہ وہ کوئی مہلہ کے گاؤ ہے جہاں مہلہ کا آبادی ہے ان کے گھر کا سرچ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ مہلہ جانے سے اس کا ایمپیکٹ پڑھے گا آٹلیس ہمان ریٹس ویلیشن نہیں ہوگا اب ہمان ریٹس ویلیشن ہونے کا آنسانگہ بھی نہیں بڑے گا ان کے تانہاتی مہلہ بیٹالین کی دیش کی سمسط جگہ میں اس کے علاوہ اسی بل سنکھیا کے اندر ایک ریپیڈ اکشن فورس سی ایر پی ایف کبال ہے اس کے اندر ایک ٹیم کمپلچرلی قریبا نائنٹی سکس مہلہوں کی ٹیم جو ہے لائن آرڈر کے لیے ریپیڈ اکشن فورس کی ہر ایک بیٹالین کے ساتھ اس طرح کی دس بیٹالین تو کانون ویوستہ میں بھی ریٹ کنٹرول کے اندر بھی ریپیڈ اکشن فورس کی مہلہیں کام کرتی ہیں ہماری جو بیٹالین میں رات ہیں وہ فرسکنگ ڈیوٹیز جو ہیں اور چیکنگ ڈیوٹیز جو ہیں سپیشلی فرسکنگ ڈیوٹیز سی ایر پی ایف ایئر پورٹس پہ کر رہا ہے سرینگر میں ہے لے میں تینات ہے جمو میں تینات ہے تو اس میں ہماری لڑکیوں کے تینات کی ہے ان تینوں بیٹالینوں کے ساتھ اور باقی فرسکنگ ڈیوٹیز کے اندر یہ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو وائٹل انسٹولیشن پہ ہم لوگ بہت سارے گارڈ کرتے ہیں اسپیشلی دھارمکستل کئی ساری کی سیکیورٹیز سی ایر پی ایف کے ساتھ ہے چاہے آیودیا ہو چاہے ماتا بایشنیف دیوی ہو چاہے امارنات جی کی یاترہ ہو تو ایسی کئی ساری دھارمکستل کے اندر سی ایر پی ایف کی تانات کی ہے کندریہ ریزف پولیس بل میں مہلاو کی بھاگی داری ہو یہ خواب دیکھا تھا بھوتپورو پردھان منتری شری راجیو گاندھی نے اور ان کا کہنا تھا ان کا بیان ہے کہ میں جوان ہوں اور میرے بھی کچھ خواب ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انہی کے خواب کی تابیر ہے یہ مہلا بٹالین جسے حقیقت میں تبدیل ہونے میں محض ایک سال لگا سوچ رہی ہے ہمارے پردان منتری دیبانگدت شری راجیو گاندھی جی انہوں نے چھاسی میں اس بات کی پرکلپنا کی کہ دیش کی سو میں کی جو استیتی ہے بہت سارے کاریاں ہیں جس کے اندر بلوں کے اندر بھی محلہ کا آنا ضروری ہے سوچ کے تہتی پہلی جو محلہ بٹالین ہے انہی سو چھاسی میں اس کی ریزنگ اس سمیں سے آرام بھوئی اور ستاسی اٹھاسی میں جا کے پہلی محلہ بٹالین جو ہے سی آر پی اف کا اس کا دکانی ہے لگن اس سفر میں مشکلیں اور چناؤتیاں بے حساب تھی اس میں شامل تھی اوچے درجے کی ٹریننگ اور ایک ایسا پرشکشن جو ہر لحاظ سے شاندار تھا یہ ایک ایسا موقع تھا جو بے مثال تھا اور دیش اور دنیا کے سامنے یہ ایک انوٹھی مثال تھے اور اس وقت ان کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی سلامیں لینے کے لیے اس وقت پورو پردھا منتری راجیو گاندی خود موجود تھے دیش کی دور دراز کی پچھڑے علاقوں سے آئیں ان محلاؤں کو ملی وردی پرشکشن اور آگے بڑھنے کا موقع اور ایک راستہ اپنے آپ کو منوانے کا یہ بتانے کا کہ وہ ابلا نہیں سبلہ ہیں اور اپنی اس گھٹھن کے فوراں باد ہی اس بٹالین نے یہ ثابت کر دیا کہ دیش کو سماج کو ان کی ضرورت ہمیشہ سے تھی سی آر پی ایف محلہ بٹالین نے اپنے آپ کو ایک ایسے دل کی روپ میں ستھاپت کیا جو کسی بھی پرکار کی دائتو کو نبھانے میں سکشم ہے اگر دنگائیوں کو اگرم پنگتی میں کھڑے ہو کر روپتے ہوئے پراکرتک آبداؤں میں پیرہت مانفتہ کے سامنے رہت کے آس اور مدد کے روپ میں جس کی مثال رہی سی آر پی ایف کے محلہ بٹالین نے ایک نہیں کئی مورجوں پر اپنے ساحس کا پریچہ دیا پھر وہ سری لنکا ہو اصم ہو میرٹ ہو ایوڈیا ہو یا ہو سری نگر ہمارے لئے تو بہت خوشکمتی تھی کسی ہیلپ کرنے کے لئے ڈوٹی کے دوران مرلمہ ایسے تھا میں نانٹین ایٹی ننگ میں ہم اس پہ سری لنکا میں ہمیں ڈناد کیا گیا تھا وہاں ہمارے پوستش جاپنا ایلیفینٹ اور بٹی کولا پہ تھے وہاں پہ چیکنگ فرکشنگ سمیسے ہی ایسے چیکنگ فرکشنگ ہوتی ہے ویسے ہی سیم ہم ڈوٹی کرتے تھے وہاں کا ایسے تھا روڈ ایک ہی ہوتا تھا وہاں ہی جانے والے ہوتے تھے وہاں ہی آنے والے ہوتے تھے وہاں پہ تو ڈوٹی کے دوران ایسے سکرن پریشنگ کی ہمیں ابھی جاپنا میں تھے جاپنا کے بعد ایلیفینٹ پاسپورٹ میں ہمیں رڈیٹ کیا گیا وہاں چیکنگ دوران ہمارے سب پانچ پریڈ کیا تھے پانچ رڈیٹ چیکنگ کے دوران وہاں پہ لیڈیس بجارہ کافی بیڑ ہو گئی تھی ان کو نیچے اتار کے سب کی ڈیڈیس جنس کی پرکشن کرواتے تھے اور ان کو ڈیڈیس ایک بہت گبرائی ہوئی تھی ان کو دو تین بارے وہاں پہ لائن میں لگایا لیکن وہ نہیں لگ رہی تھی لگیب تو لگ رہی تھی مطلب تھوڑا آگے پیچھے کیسے کریے تھا تو دیکھا گیا اس کو چیکنگ کے دوران بلایا گیا تو اس کے شریر میں ڈیٹرنی ترس تھی اس میں اپنی تھیلیاں بنا کے وائٹ کل رکھی اس میں مت کر رکھی تھی وہ بھی اس نے کسی کے ملت پیسے کی بجا سے کیسے کیا وہ ان کی پرولم تھی جو بھی تھا ہم نے چیکنگ سے وہ نکالا گیا اس میں جب ہم نے سینئر ادی کاری اپنے آرمی آفیس تھی ہمارے سار سینہ سے تھی وہاں کیونکو بتایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا تو ڈیٹرنی ترس تھی اس میں تھا ایک چلی میری فرس جوٹی تھی میرٹ رائٹس میں جب میرٹ نائنٹی نیٹی سیون میں پوری طرح سے جل رہا تھا اور ہمیں فرسلی وہ ٹاسک دیا گیا تو بڑا چیلینجنگ ٹاسک تھا کیونکہ کومنال رائٹس تھے اور اس کو بڑے سکسیس فولی ہماری لیڈیز نے جہاں پر بھی گئے اس کو پروسیشن وغیرہ آیا اس کو بڑی سکسیس فولی چیلینجنگ اس میں لیا اور جہاں بھی گئے وہاں پر پیس ہوتا گیا ہم ہیں ایٹی سی اجبیر میں جہاں مہلا بٹالین کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے چیلینجنگ شروع کیا گیا تھا 2011 میں اور ابھی یہ جو محلہیں آپ ٹرین ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ انہی ویکنسیز کے اگینسٹ میں بھرتی کی گئی ہیں یہاں پر ان کو ٹریننگ دیا جاتا ہے ٹریننگ میں جو ایکٹیوٹیز شامل ہیں اس میں ان کا فیزیکل اینڈورنس پلس مانتل ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے کیا سی اٹیٹیوڈ کو اچھیو کرنا ہے انٹرنل سیکیورٹی جو ٹارگٹ ہے ہمارا اس کو قیم رکھنے کے لیے الگ الگ انوارمنٹ میں جس ساب سے ڈیوٹیز ہیں ان سب کو یہ بے ہیچک کانفیڈنٹلی فیس کر پائیں اچھے سے پورا کر پائیں اس لیے یہاں پر ہر طرح کا ہر پہلو کو دھان میں رکھتے ہوئے ان کو ٹریننگ دی جاتے ہیں ایٹی سی اجمیر کے ٹریننگ سینڈر سے ہم لے رہے ایک چھوٹا سب ریک ہاظر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہی ہے ہماری یہ سپیشل رپورٹ بریک کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سی آر پیف کی مہلہ بٹالین پر ہماری یہ سپیشل رپورٹ ہم پہنچ چکے ہیں سری نگر جہاں پر سی آر پیف کی مہلہ بٹالین ویبن اہم مقاموں پر ٹینات ہے اور یہ ہے سری نگر کا ہوایی اڈا جہاں پر ان کی ڈیوٹی بہت کتھن بہت مشکل ہے انہیں دیکھ کر بھلا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی سے کم ہے موسیقی اپریشن بیس ایسے نہیں ہے لال چوک جو ہے وہ جیسے آپ جانتے ہو کافی سنسیٹیف علاقہ ہے جہاں بلٹین ایکٹیوٹیز ایسے پیسل شوٹنگ گرنیٹ ایٹک اور ساتھ میں ہی لون اوڈر سمبندی جو ہے کانون بیوستہ والا جو ہے ڈیپوئیمنٹ رہتا ہے تو جیسے زرود پڑتا ہے اس حساب سے کرتے ہیں ایرے ڈومنیشن کرتے ہیں پیٹرولنگ رہتی ہے ناکہ سیل پلیس ہاتھ ملکے ناکہ کرتے ہیں تاکہ ہم ملٹین کی جو موومنٹ ہے اس کو کنٹرول میں رکھ سکے اور سب سے ایمپورٹن رہتا ہے کہ ہم جب کانون بیوستہ کے ڈیوٹی میں ہوتے ہیں ہم مینیمم فورس جو ہے اور ایک اٹموس رسٹین کے ساتھ ہمارے جوان اور ہم آفیسلز جو ہے وہ ڈیوٹی کریں ایسے ہی اولفہ گتیویدھیوں سے ترہیست علاقوں میں تیناتی نے ایک اہم بھومی کا ادا کی اور پھر بات آتی ہے تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو سنسط پر آدنگوادیوں کے حملے کے دوران آدنگوادیوں کے سمک پہلی بادہ کھڑی کر اپنے پران میوچھاور کرنے والی کملیش کماری اسی مہلا بٹالین کی صد سے تھی بھوادازت پر ستھل ہے وہاں ایک سمے میں اکا دکھ باتی خانبہ ہوا جس میں سب سے پہلا جو ہمارا باریان بنا وہ ہماری اسسٹم کمانڈر سندو دیوی کا تھا پانچوہ دکھ باتی مارے گئے ہماری طرف سے کوئی بڑی بات وہ کوئی نکسان نہیں ہوا کیونکن سب سے بڑی باتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دیش کو ایک بہر بڑے کمینل سٹیج پہ پہنچنے سے روک لیا وہ ہماری پہلی محلہ کرمک بنی جس کو پریزیڈنٹ پولیس ملک پہ کیلنٹری ہے پانچ جولائی دوہزار پانچ ایوڈیا پریسر میں پانچ آدمگھاتی دہشتگردوں کا حملہ اور اسی ناکام بنایا محلہ بٹالین کی سہائک کمانڈن سنتو دیوی اور ان کی ٹکڑی نے سجا لگ بگ نو بیس پر میں نے جوردار ایک دھماگے کی آواز سنی آواز سنتے ہی ایوڈیا میتنات جوانوں کو الٹ ہونے کا آدیش دیا اور وہاں پر پوششن لینے کے بعد دیکھا کہ کچھ آتنکوادی فائر کرتے ہوئے اور گرنیٹ فینکتے ہوئے روکل لینچر فائر کرتے ہوئے آیوڈیا پریسر کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو بڑھتا ہوا دیکھ جوانوں کو جوابی کاروائی کرنے کا آدیش دیا آتنکوادی ہمارے بلکل ہی نزدیک آ چکے تھے انہوں نے ہمارے اوپر اندہ دون فائرنگ کرنا شروع کر دیا جوابی فائرنگ تقریباً ڈیڑھ گھنٹا چلتی رہی ڈیڑھ گھنٹے فائرنگ کے دوران پانچوں آتنکوادیوں کو وہیں پر دھیر کر بیا گیا ایک اشوک چکر، ایک سینہ پدک، تین شوری ویردہ کے پولیس پدک پانچ راشت پتے کے وششت سیوہ پدک، پانچ سو بارہ آنترک سرکشہ پدک ایک ہزار ایک سو پچیس پولیس سپیشل ڈیوٹی اور پچیس مہاندیشک پرشنسا ڈسک اپنی کہانی کہتے ہیں سی آر بی ایف کی مہیلہ بٹھالیاں نے ایک اور اوچھی اڑان تب بھری جب سیوکت راشت نے وشوشانتی کے پریاسوں میں اسے شامل کرنے کی مانگ کی مانو دکار سمبیدن شیلتا اور سہردیتا کی مثال بنی مہلا بٹھالیاں کی مانگ آج دیش کے ہر حصے اور ہر کام کے لیے ہے چاہیے وہ حج یاتروں کی سرکشہ ہو یا پھر امرنات یاترہ جیسے درگم سمبیدن شی اور کٹھن آستہ اور وشواز کے مہاکم میں یاتروں کی سرکشہ کے ساتھ ان کو دوسری مانویے سویدھائیں اپلبد کرانے کی بات ہو مہلا بٹھالیاں ہر جگہ ہر سمیں آگے ہے اڑیسا کے تٹیے علاقوں میں آئے دوفان اور گجرات کی بھوکم پربھاوت علاقوں میں ان مہلاوں کا ایک دوسرا ہی روپ دیکھنے کو ملا راحت کرنیوں کی روپ میں ایسا نہیں کہ صرف یہ اس میں ہی ماہر ہیں انہوں نے اپنا نام کھیل کی میدان میں بھی روشن کیا مہلا بٹھالیاں نے کئی راشتری اور انتراراشتری پدک جیتے جیسے راجیز گاندھی کھیل رکھ میں پادمشری آرجون ایوارڈ وغیرہ وغیرہ میں سپورٹس چاہیے اسیسٹنٹ کمانڈنٹ بنی رہی ہوں میں نے گول میڈل لیا ہے ہولینڈیا پریس پہ نیشنل گیمز میں اور انٹرنیشنل بکھیل اسی کی بیس پہ آج میں اسیسٹنٹ کمانڈنٹ بنی رہی ہوں اسی آر پیٹ میں اسی کی بلوطت ملا ہوا ہے تو بہت جروری ہے سپورٹس اور آج کلتا سپورٹس ہیلتھ کے لیے ہر آدمی کرنا چاہ رہا ہے اور پروپر جیسے سرویس بھی ہیں اس میں ریوارڈ ہیں پرموشن ہیں تو جو پرموشن بھی لے سکتی ہیں وہ اپنے بلوطے پہ اپنی محنت سے اور اپنی ہیلتھ بھی صحیح رکھ سکتی ہیں اور بھائی ہم تو آج کل بہت ہی جروری ہے سب کے لیے ہر پرسلٹی مل رہی ہے سپورٹس کے لیے اچھا کیٹ ہر چیز ڈائیٹ سب کچھ مل رہا ہے دائی بیریہ جیسے دیشوں میں اپنی اپسطیتی درج کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور اس طرح کے پرشکشن نے ان کی بھرپور مدد کی سی آر پی ایف کی محلہ پٹالین نے ایک اوچی اڑان تب بھری جب سیوت راشت نے اپنے پریاسوں میں انہیں شامل کرنے کی مانگ کی ان پریاسوں کی تحت ان کی تیناتی لائی بیریہ میں ہوئی یہ دنیا میں پہلا موقع تھا جب سیوت راشت نے اپنے شانتی مشن کی تحت کسی پہلے محلہ دستے کو لائی بیریہ بھیجا کس بلسے میں چوتھے بیچ میں میں لائی بیریہ گئی تھی اور یہ انوووو مجھے بہت ہی بڑھیا لگا وہاں پہ محلاؤں کا بہت زیادہ مان سمان کیا جاتا ہے خاص کر یون میشن میں جو محلائیں کام کر رہی ہیں ان کا الگ ہی رتبہ ہے الگ ہی ان کا سٹیٹس ہے وہاں پر چونکہ میں ایک مسلم فیملی کو بیلون کرتی ہوں اور مجھے اپنے پریوار سے بہت سپورٹ بھی ملا ہے آگے بڑھنے کے لئے اور وہاں جانے کے بات میں نے میشن میں اپنے کنٹیجن کے ساتھ جتنا خوصہ کا لائی بیریہن لیڈیز کو پرموٹ کرنے کے لئے کافی کوشش کی وہاں ڈپلائیمنٹ کیا وہاں پر ہم نے کئی سکولز کو اور انا تھالے کو ہم نے گوڑ لیا ان کے بچوں کو ہم نے سکشہ دی اور جو بیسک نیٹ سے وہ پوری کی ساتھ ہی وہاں کے لیڈیز کو ہم نے جو ضروری چیزیں وہ سکھائی ہیں جیسے کڑھائی بنائی، مارشل آرٹس اور رہنسن کا طریقہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ان سب چیزوں کا اثر اتنا ہوا ہے کہ وہاں کے لائی بیریہن لیڈیز پاکے جاگروک ہو چکے ہیں اور انڈین ملاؤں کو دیکھے بڑی کش ہوتی ہوں اور دیکھنے کے بعد وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اپنے پڑھائی لیکھائی کی طرف زیادہ دھیان دے رہی ہوں اور مجھے گرب ہے کہ میں ویشو کے سب سے بڑے اردس اینک بل سماج کی پرتی انسانیت کی پرتی اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت میں لگتار کام کر رہی ہے یہ بٹالین یہاں جان کا جوکھم بھی ہے لیکن یہ جوکھم اٹھانا انہیں منظور ہے کیونکہ بات انسانیت کی ہے اور وعدہ اپنی آپ سے ہے اور محبت اس وطن سے ہے اس کی مٹی سے ہے اور اس کی آزاد فضا سے ہے اور آنکھوں میں ہے کچھ کر دکھانے کا جزوہ ان کے حوصلوں ان کے عظم اور ان کی محنت کو سلام اسے کے ساتھ میں سمینہ لیریو سپیشل رپورٹ میں آپ سے اجازت پھر ملوں گی نمسکار آداب